ہم تھوڑا سا ہم تھوڑا الیبریٹ کریں گرو کی ضرورت کیوں ابھی جب ہم دھرم کی بات کرتے ہیں رائٹسنس کی بات کرتے ہیں تب کئی زیادہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ دھرم ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے دنیا میں کئیوں کے اپنے اپنے پاتھ ہیں کئی لوگ سپیرچوالیٹی جب ہم ایک ورڈ بولے سپیرچوالیٹی سب کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ویوز ہوتے ہیں تو اسی میں سے ایک جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے میکسیکو کی جو پرمپرا رہی تھی جب جو بریٹش ہسٹورینز تھے انہوں نے یہ بات لکھی ہے میکسیکو کی پرمپرا کے بارے میں تو جو ہسٹورینز تھے اس وقت انہوں نے وہاں کہے جو بھی جو حالاتیں ان کا بیان کیا لکھتے ہوئے اور اسی کا ورڈن پائیسا پائی ویر سنگجی نے ایک بک میں لکھا ہے کی میں سکھ کہا سکتا ہاں تو اس سمیں جو میکسیکو کی جب ہم بات کریں تو میکسیکو کی جو پرمپرا رہی تھی اس میں قریبا پورے میکسیکو میں جب سپین نے قبضہ کیا میکسیکو پہ تو تب کچھ چھ سو مندر تھے میکسیکو میں اور پانچ ہزار پجاری تھے وہ جو میکسیکنز تھے وہاں پر جو رہنے والے لوگ تھے وہ تیرہ جو بڑے دیوتا کو مانتے تھے جو میجر جو دیوتا جن کو وہ مانتے تھے وہ تیرہ تھے اور دو سو چھوٹے چھوٹے دیوتا تھے ان میں سے جو سب سے بڑے دیوتا وہ جس کو مانتے تھے وہ تھے سورج بھگوان اور وہ جو بھگوان تھے ان کی جو پوجہ ہوتی تھی وہ چار چار بار ہوتی تھی میں نے چار بار دن میں چار بار رات کو تو اور ان کی جو مورتی ہوتی تھی وہ جو باقی جو مندر ہوتے تھے جو باقی جو چھوٹے چھوٹے بھگوان کے جو مندر بنے تھے وہاں پر ہی ان کے ساتھ ہی جو سورج بھگوان کی مرتی لگائی جاتی تھی ایک تالا لوگ لامی نام کے ایک دیوتا تھے جہاں پر جب کسی کے یہاں جیسے آپ بھی جانتے ہو کہ جب بھی بارش نہیں گرتی تھی تو سب بھگوان کی پکار لگاتے ہیں تو اس کے لیے بھی کئی دیوتے ہوتے ہیں سورج کے لیے الگ بھگوان ہے تو ویسے ہی جو بارش لانے کے لیے جو دیوتا تھے وہاں تھے تالا لوگ لامی سو وہاں پر بیان ہوتا ہے کہ اس دیوتا کو خوش کرنے کے لیے اس دیوتا کو خوش کرنے کے لیے جو گریب ہوتے تھے جو میکسکو میں جو گریب لوگ ہوتے تھے ان کے جو بچے تھے ان کو لائے جاتا تھا اور جو مندر میں آکے ان کی قربانی دی جاتی تھے سو ایک انمان کے انصار جو انگلیش ریسرچز بتا تھے کہ ایک سال میں قریباً دو ہزار بلیاں دی جاتی تھی پچاس ہزار تک بلیاں دی جاتی تھی انسانوں کی جس بکاوز کہ وہ دیوتا ان کو لگتا تھا کہ وہ دیوتا اس سے خوش ہو جاتے ہیں ابھی ہر فیسٹیول میں دیکھا جاتا تھا کہ جو بھی تیوہار ہوتے تھے اس سمیں تو وہاں ہر تیوہار میں بلی دی جاتی تھی انسانوں کی ایک تیج قتلی پوکا نام کے ایک دیوتا تھے ان کو مانا جاتا تھا کہ وہ اس سوشٹی کے سرجن ہار ہے جو کریئٹر ہیں اس دنیا کے وہ تیج قتلی پوکا نام کے ایک بگوان ہے اور ان کو یہ بھی بتا جاتا تھا کہ ان کا بہت سندر روپ ہے بہت سندر روپ ہے ان دیوتا کا تو پھر کیا ہوتا تھا کہ ان کو خوش کرنے کے لیے یہ مانا جاتا تھا کہ جو راجہ کے جو سپائی ہیں تو وہ اور جو سندر دکھنے میں جو سندر آدمی ہیں ان کو لائے جاتا تھا ان کی ایک سال تک ان کو اچھے سے کھلائے جاتا تھا اچھے سے ان کا دھیان رکھا جاتا تھا اور جب جیسے ہی جو سماعہ نزدیک آتا تھا جب ایک مہینہ بچا بلی کا تو تب ان کو اچھے سے وستر پہنائے جاتے تھے اور آخیر میں اس دیوتا کو خوش کرنے کے لیے وہ جو سندر جو آدمی ہوتے تھے ان کی بلی دی جاتی تھا ابھی ہم کیوں بات کر رہے ہیں اس چیز کی کیونکہ سپیرچوالیٹی ہر ایک کے لیے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہے بھگوان تک پہنچنے کے راستہ سب کا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہے لیکن اس راستے پہ چلتے چلتے ہم کئی چیزیں کر بیٹھتے ہیں جو اس ذرگاہ میں پروان نہیں ہوں ابھی جیسے ہم جو ہم نے پرمپرا کی بات کی ایسا نہیں ہے کہ لوگ کھنکار تھے جب ہم بلی کی بات کریں تو وہ جب فیسٹیول نہیں ہوتا تھا تو وہ کسی بھی آدمی کسی کو نہیں مارتے تھے وہ پیس لونگ پیپل تھے جب وہاں کے جو پجاری تھے وہ بھی ان سب چیزیں کو مانتے تھے وہ پریوارک جیون میں نہیں رہتے تھے سکھیا ہے وہ دیتے تھے سب کچھ ویسا کا ویسا ہی تھا بہت بھگوان کو ماننے والے لوگ تھے لیکن جو ان کی جو مین جو ہیڈ تھے پجاری ان کی وجہ سے اور جو پرمپرا تھی we all know کہ جب کوئی ایسے بلیدان دی جاتی ہے وہ پرمار نہیں ہم ایسا بلکل نہیں کہہ سکتے کہ ان کو بھگوان سے بلکل پیار نہیں تھا لیکن وہ صحیح راستہ جو تھا اس کا اندازہ کا ایک تافی گم تھا اور ہم انڈین سب کونٹیننٹ کی بھی بات کریں تو ایسے کئی زیادہ ریتی رواج رہے ہیں جس کی ہم آگے سیشن جب گروہ ناری سیریز کے آگلے سیشنز میں جائیں گے تب ہمیں ایک ایک کر کے جاننے کو ملیں گی تو تب جو گروہ ہیں جب آپ نرائن کلاتار ہے جب وہ پکار لگائی گی ہم نے فرس سیشن میں دیکھا تھا گروہ ناری سیریز کے ایک پرسوی سے ایک پکار لگائی تھی کہ آپ ہی مجھے بچاؤ تو تب جو آپ نرائن کلاتار جگ میں پر وریو تو جب وہ بھگوان ہے وہ جنرنگ کا روپ ہے جو اپنی پوری شکتی لے کے اس دھرتی پر کھود آئے لوگوں کا کلیان کرنے کے لئے اور وہ جو نام جو ہے وہ نام کی داد جس سے پوری ششتی بنی ہوئی ہے اس کا نام جبتے جبتے وہ گروہ صاحب نے ہم سب کو ایکولی باٹا انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر یہ ہندو ہے تو ہی دیں گے مسلمان ہے تو ہی دیں گے نہیں انہوں نے جو بھی آیا گروہ ناری سیریز کے شرن میں سب کو نام دیا ہے سب کو نام دیا ہے لیکن فرق کیول اتنا ہی ہیں کہ ہم ہم نے اپنا سمرپن کیا ہے موسیقی